جوتپور بیوٹیشن مرڈر کیس کا مکھی آروپی گولام الدین کے پاس سے گفار نام کی فرجی آئی ڈی ملی ہے پولیس اسے ممبئی سے گرفتار کر کے کل یعنی آٹھ نومبر کی رات کو جوتپور لے آئی اس سے اور پوچھتاچ کی جا رہی ہے شکروارہ جوتپور ڈی سی پی ویسٹ راجشری راجورما نے بتایا کہ گولام الدین واردات کے بعد احمد آباد ہوتے ہوئے ممبئی بھاگ گیا تھا ارادت تھا بیہار کی ٹرین پکڑ کر نیپال کے راستے دیش چھوڑنے کا پولیس کو اس کی لوکیشن ممبئی میں مل چکی تھی لیکن وہ فون آن نہیں کر رہا تھا ممبئی سینٹرل ریلوی سٹیشن پر جیسی اس نے فون آن کیا پولیس ٹیم اسے دبوچ نے دوڑی سٹیشن پر پولیس دیکھ وہ بھاگا تو سی آئی شفیق کان نے بائیت سے پیچھا کر دبوچ لیا جودپور میں چھویس اکتوبر کو سردار پرہ علاقے میں بیوٹی پارلر چرانے والی انیتہ چودری کا مردر کر دیا گیا تھا عارفی غلام الدین کی پتنی آبیدہ نے ہتیا کا خلاصہ کر دیا اس کے بعد پتی غلام الدین فرار ہو گیا تیس اکتوبر کو انیتہ کی لاش چھ ٹکڑوں میں بوروں میں دس فیڈ گہرے گردے میں ملی ڈی سی پی ویسٹ راشی راش ورما نے ہتیا کے کارانوں کو لے کر ابھی بیان جاری نہیں کیا ہے انہوں نے بتائے کہ اس کے بیک سے ممبئی سے بھی ہار جانے کا ٹرین کا ٹکٹ بھی ملا اور نیپال کے راستے دیش سے فرار ہونے والا تھا جی سی پی ویسٹ نے بتائے کہ انیتہ چھویس اکتوبر کو سردار پرہ سے آٹو میں بیٹھ کر گنگارہ علاقے میں اس سے غلام الدین کے گھر گئی تھی آٹو ڈائیور سے پولس نے غلام الدین کے گھر کا پتہ لگایا غلام الدین کو کال کیا تو وہ گھبرا گیا اور جودپوری لیسٹیشن سے بیک خرید کر جین ٹرولز کی بس سے ایند آباد چلا گیا ایند آباد سے ٹرین سے ممبئی پہنچا اور الگ الگ لوج میں ٹھہر کر دن بتائے وہاں اس نے ہر جگہ گفار نام کی آئی ڈی دی سات نمبر کو وہ ٹرین سے بھی ہار جانے والا تھا چھوڑ سات نمبر کی رات وہ ممبئی سنٹر ریلویسٹیشن پر ہی سویا غلام الدین نے اپنا موبائل جودپور ایم جو ہسپٹل کی پارکنگ میں اپنے سکوٹی میں چھوڑ دیا وہ دوسرے موبائل کا استعمال کر رہا تھا اس کی نمبر پولیس کے ہاتھ لگ گئے تھے وہ موبائل کو کچھ منٹ کے لیے آن کر رہا تھا